لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب کبھی کبھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی یاد دہانی کے لیے صحابہ اکرام کی کوئی تربیت بھی فرمائی تو اس زمن میں علماء اکرام چند احادیث مبارکہ لے کر آتے ہیں ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اسے ابن عبد دنیا نے کتاب قصر العمل میں حدیث نمبر 117 کے تحت نقل کیا ہے حضرت سیدنا زید سلمی علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ میں کچھ غفلت محسوس کرتے تو انہیں با آواز بلند اونچی آواز سے مخاطب کر کے فرماتے تمہیں موت ضرور آئے گی جو خوش بختی لائے گی یا بدبختی یعنی کہنے کا مقصد تھا ہے کہ دیکھو میرے صحابہ موت تو سب کو آنی ہے اب یہاں جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے خوش بختی ہے اور جو اچھے عمل نہیں کرے گا اس کے لیے موت بدبختی ہے تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تم اپنے رب سے کیسا ملنا چاہتے ہو تو اب امت کے لیے اب یہ چیز جو ہے وہ سامنے آگئی کہ ہم نے زندہ رہتے ہوئے اس بات کی نہ صرف اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے بلکہ اس کے اوپر خاص نظر رکھنی ہے کہ ہم عامال کیسے کر رہے ہیں اچھا ایسی طرح حضرت سیدنا وسین بن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو دروازے پر تشریف لاکر اس کا پٹ پکڑتے اور تین مرتبہ ہلاتے پھر فرماتے اے لوگوں اے مسلمانوں تمہارے پاس یقینی موت آئے گی وہ اپنے ساتھ وہ کچھلائے گی جو اسے لانہ ہو اللہ عز و جل کے جنتی دوستوں جنہوں نے جنت میں رغبت رکھی اور اس کی کوشش کی ان کے لیے راحت و فرحت اور بہت برکتیں لائے گی خبردار ہر کوشش کرنے والے کیلئے ایک انتہا ہے اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے یعنی کہ موت تک محنت کرتے رہو بس اس بات کے خیال رکھنا کہ نیور گیو اپ کبھی حمد نہ ہارنا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو نہ تم کوشش کرتے رہنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا مزید براں آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو پس کوئی پہلے جاتا ہے اور کوئی بعد میں بس فرق اتنا ہے جانا سب کو ہے اسے شعب الایمان میں باپ فزہد میں اسی طرح اس کو قصر العمل میں ان دونوں کتابوں میں اس کو روایت کیا گیا ہے شعب الایمان میں بھی اور قصر العمل میں بھی اور حدیث نمبر 10,569 اچھا اسی طرح حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی نصیحت کے لیے موت کافی ہے اللہ اکبر دوسرے کی موت سے نصیحت وگڑو اور یہ نصیحت ذہن میں رکھو کہ ہمیں موت آنی ہے ہم اپنے رب سے ملنے سے پہلے آمال خیر کر لیں اسے موصعہ ابن عبد دنیا میں کتاب اليقین میں حدیث نمبر 31 میں اسے روایت کیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقَ موسیقی